بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے کچھ دن سے ایک خبر کی بازگرشت ہم سن رہے ہیں اور وہ خبر یہ کہ شاید فرانس کی ایک کمپنی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجت الودا ریکارڈ کر لیا ہے جو کہ آج سے چودہ سو برس پہلے آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علماء کرام نے مفتیان دین نے عبام الناس نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ ممکنہ طور پر کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو سکتی ہے اس لیے کہ فرانس سے دین اسلام کے معاملے میں کسی بھی طرح کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ایک ایسا ملک ہے جہاں بار بار ہجاب پر پابندی آئیت کی جاتی رہی ہے ایک ایسا ملک جہاں اس بات کی حوصلہ افضائی کی جاتی رہی کہ توہین آمیس خاکے بنائے جائیں قرآن مجید کو نظر جاتش کی جانے کے واقعات کے حوالے سے بھی یہ ملک برنام ہے تو ایک ایسا ملک اس کی ایک کمپنی اگر کوئی آڈیو ریلیز کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجت الودا کی ریکارڈنگ ہے جو ہم نے ماضی میں جا کر کسی فٹ پرنٹ کے ذریعے وہ آڈیو حاصل کی ہے یا جو ہوا میں آواز تحلیل ہو جاتی ہے ہم نے اس کو ریپریم کیا ہے اور یہ آواز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منصوب کر دی جاتی ہے تو کیا امت مسلمہ اس آڈیو کو قبول کر لے گی کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بعد اسی طرح کی مزید آڈیوز لائی جائیں جس سے دین کا شریعت کا اور اسلام کا نقصان کرنے کا کسی طرح کا کوئی ارادہ ہو تو چونکہ یہ دین کی بقاہ کا معاملہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا معاملہ تھا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو فرانس جا کر اس کی تحقیقات کی جائیں فرانس میں محققین سے بات کر کے فرانس میں صحافیوں سے بات کر کے فرانس میں جو آڈیو ویجنل کی تحقیق کے ادارے ہیں فرانس میں جو باقی تحقیقاتی ایجنسیز ہیں ان سے رابطہ کر کے معلوم کیا جائے کہ کیا واقعہ تن ایسا کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں میں بہت وسوق سے یہ خبر آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ اب تک فرانس میں کسی سطح پر نہ سرکاری سطح پر نہ نیجی سطح پر نہ کسی کمپنی کی سطح پر نہ انفرادی سطح پر ایسی کوئی کوشش ہوئی ہے کہ خطبہ حجت الویدہ کو ریکارڈ کیا جائے کیا اس سے قبل آپ نے کوئی ایسی باز گئے کہ یہاں پیرس کی ہواوں میں خضاؤں میں سنی گی کہ کوئی ایسی آواز جو ہمارے پیارے آقا سے منصوب ہو اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے نہیں جب بھی ہم میں سے کسی کوئی ایسی کوئی خبر ملے گی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک پر ان کی مبارک آواز میں کوئی ریکارڈنگ آ رہی ہے ہم سب جذباتی طور پر ظاہر ہے اس سے ایک وابستگی محسوس کریں گے لیکن اس کی تحت تک پہنچنا ضروری تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکے اور کیا یہ ممکن ہے کہ فرانس ایسی کوئی تحقیق کریں کہ ماضی میں آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکے اور وہ سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کرنا ہے خطبت حجت الویدہ کو ریکارڈ کرنا ہے تو ہم نے فرانس پہنچ کر تحقیقات کی وہاں صافیوں سے بات کی میں نے وہاں سے ابتدائی ویڈیو بھی آپ کی خدمت پیش کی اور الحمدللہ ہم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کیا پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی منتخب کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اس جگہ سے جہاں سے اس فتنے کے آغاز کی کوشش کی جارہی تھی وہاں جا کر اس کا رد کیا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اب تک فرانس میں ایسی کوئی تحقیق نہیں کی گئی نہ ایسی کوئی کوشش کی گئی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی آواز یا ایسی کوئی ریکارڈنگ آتی ہے تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا فرانس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمپنی کسی طرح کی نہ کوئی انفرادی کوشش کر رہی ہے نہ کوئی استماعی اور قومی یا نیشنل لیول پر کوشش کی جارہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک میں خطبہ حجت الودا کو ریکارڈ کیا جائے کسی بھی طرح کی آنے والے برسوں یا آنے والے دہائیوں میں کوئی بھی ریکارڈنگ اگر سامنے آتی ہے تو وہ محض پروپیگنڈے پر مبنی ہوگی وہ محض ایک سازش ہوگی وہ محض ایک غلط بیانی اور جھوٹ ہوگا میں سمجھتا تھا کہ اس نازکترین مرحلے پر اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے اور فرانس جا کر الحمدللہ میں پھر کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس خبر کو آگے پھیلایا یا جن لوگوں نے اس خبر کا دعویٰ کیا کسی کی بھی نیت اور کسی کی بھی عشق یا محبت پر شک نہیں کیا جانا چاہیے کسی کو بھی اگر یہ معلوم ہوگا کہ ایسی کوئی ریکارڈنگ آ سکتی ہے یا آ رہی ہے تو ابتدائی رد عمل عقیدت کا اور محبت کا ہی ہوگا لیکن جب آپ تانے بانے ملائیں گے جب آپ کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فرانس ایک ایسا ملک وہ کیوں ایسا کرے گا کہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کرے اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی مارزے بوجود میں آ بھی جائے تو پہلے یہ ہوگا کہ ایک گھنٹہ پہلے جو کسی نے گفتگو کی ہے اس کی آڈیو گروڈریف کیا جائے ایک دن پہلے ایک سال پہلے ایک سو سال پہلے اور پھر ظاہر ہے ان کا انتخاب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کیوں ہوگی اس لیے کہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس معاملے میں منفی کردار ادا کرتے چلے آئے ہیں سو پہلی بات یہ ہے کہ فرانس میں اس طرح کا کوئی انیشیٹیو نہیں لیا گیا فرانس میں ایسی کوئی تحقیق نہیں ہو رہی میں مصدقہ طور پر علل اعلان پوری ذمہ داری کے ساتھ امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں یہ خبر دے رہا ہوں فرانس میں تحقیقات کرنے کے بعد یورپ میں تحقیقات کرنے کے بعد مختلف متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کی ریکارڈنگ کی کوئی اوفیشل یا غیر اوفیشل کوشش نہیں کی جا رہی ایسی کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے ایسی کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے یا منظریاں پر آتی ہے تو امت اس بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لے کہ یہ فیک ہوگی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ ایسے نازک مرحلے پر ہے کہ ایسے نازک موڑ پر کہ آپ تک تحقیقات کر کے یہ بات صرف جھٹلانا دیا جائے عام طور پر کہ سائنسی اعتبار سے بھی اب تک کوئی ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے کہ پرانی آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکے اس پر مزید بھی انشاءاللہ میں تحقیقاتی ویلوگ آپ کی خدمہ میں پیش کروں گا لیکن اب تک کی جو تحقیقات کا کرکس تھا جو اب تک کی تحقیقات کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ سائنس اب تک اس قابل نہیں ہوئی کہ پرانی کسی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکے اس سلسلے میں کچھ چیزیں کچھ ڈیویلپنٹ ضرور ہوئیں ایک مصر کی ممی کی آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی اس بات کا اندازہ لگا کر کہ جو اس کے ووکل کارڈز ہیں یا جو اس کی نسے ہیں یا اس کی رگے ہیں ان کا سائز کیا ہوگا ان کے مطابق اس کی آواز کیسی ہوگی اس کو ریجنریٹ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی لیکن کوئی آواز ریٹریو نہیں کی جا سکی اس پر تحقیقاتی ویڈیو ضرور میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تک کوئی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہوئی کہ ماضی کی کسی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکے اور اس سلسلے میں کوئی کوشش کی ہی نہیں جا رہی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو اور خاص طور پر خطبہ حجت الودا کو ریکارڈ کیا جائے تو اپنی آنکھیں اپنے کان کھلے رکھیے کسی بھی سازش کے حوالے سے کسی بھی فتنے کے حوالے سے میں پھر کہتا ہوں جن لوگوں نے یہ خبر دی جن لوگوں نے دعویٰ کیا ان کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے زہر کوئی خبر سنی اور سکونوں نے آگے منتقل کر دیا لیکن میں نے تحقیق کے بعد آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجت الودا کی ریکارڈنگ کرنے کی کوئی بھی خبر اس میں کسی بھی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے